موسیقی موسیقی ہیلو سلام علیکم میرا نام عبدالیمان ہے جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں یہ ریسنٹلی اور اچ مارچ کا دن گزریا اور میں نے بھی وہاں وزٹ گیا تھا تو مجھے کچھ پوائنٹس آپ کو بتانے تھے کچھ سوشل میڈیا پر یا جی بجی باتیں چلیے کچھ اچھی باتیں چلیے تو اس کے بارے میں آجا ہم بات کریں گے اگر میں سوشل میرینے یہ اس کے بارے میں سوشل میئے یہ لاسہن سے زیادہ پڑا ہے اور زیادہ لوگ ہیں کیا چیزیں ہیں بڑا امیز ہیں اسی سلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے میں بھی ٹھیک ٹاکو الحمدللہ بہت سارے کام چل رہے ہیں بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں لائف میں پاکستان میں کراچی میں ہر جگہ بہت ساری پی ایس ایل چل رہا ہے اور ریسنٹلی جو ہے عورت مارچ گزر رہا ہے اور میں نے سوچا ہوا تھا کہ مجھے تھوڑی سی بات کرنا ضروری ہے کیونکہ بہت سارے لوگ میسیجز کر رہے تھے کہ آپ گئے یا نہیں میں کیونکہ میں نے سٹیٹس نہیں ڈالا تھا میں گیا تھا کیونکہ ایک کاؤس کیلئے کام ہو رہا ہے اور ایک اچھے کاؤس کیلئے کام ہو رہا ہے ہم جو ہیں بہت ساری میں نے فیس بک پہ چیزیں دیکھی اور بہت سارے لوگ کے عجیب عجیب باتیں ہو رہی تھیں کچھ تعریفیں بھی کر رہے تھے کچھ اگینس بھی تھے اٹس اوکے ہر کسی کے اپنا وہ ہے اور ہر کسی کے اپنی مرضی ہے کہ وہ اپینین دے بٹ کسی کی پورسنل کسی کو تنگ کرنا کسی کو جو ہے تھریٹ کرنا تو آج میں ان سب کے بارے بات کروں گا جو میرا اپینین ہے جو میری چیزیں ہیں ہو سکتا ہے کسی کو میرا اپینین اچھا بھی نہ لگے کسی کو اچھا لگے تو بس ہر کسی کو اجازت ہے پلیٹ فارم ہے آپ بات کر سکتے ہیں بات کریں اگر آپ کو اچھی نہیں لگتی آپ مجھے بتا سکتے ہیں میں آندہ اس بات کو ٹھیک کروں گا اور اگر نہیں ہوگی تو آپ اس کی اصلاح کریں تو یہ ساری چیزیں ہیں انشاءاللہ ساری چیزیں چلیں گی اور ہم بات کریں گے تھوڑی موٹی موٹی چیزوں پر تو پہلے تو میں جب عورت مارچ ہوا نہیں تھا اور انٹرنیشنل وومنز ڈے کی تیاری چل رہی تھی تو بہت سارے لوگ کی یہ تھی کہ یہ نہیں ہونا چاہیے کچھ ریلیجیس فیکٹر آ رہا تھا کچھ ملکی فیکٹر آ رہا تھا بٹ اگر ان سب فیکٹرز کو سائٹ پر کر کے اگر ہمیں ایک دن کی بات کریں آٹھ مارچ کی بات کریں تو مطلب اگر عورت اپنا مارچ منا رہی ہے تو ایس اوکے ہمیں ان کو منانے دینا چاہیے کیونکہ بہت سارے فیکٹرز ایسے ہیں کہ پورا سال تو وہ آپ کو ڈسٹرب نہیں کر رہے ہوتے وہ ایک دن اپنے حق کے لیے بات کر رہے ہوتے ہیں اپنی حق کی چیزیں بات کر رہے ہوتے ہیں بٹ ہم لوگوں کی جو بہت بڑی غلطی ہے ایسا پاکستانی اور ایز اینیشن جو ہم بہت بڑی غلطی کرتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نیگٹیو چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ساری پوازیٹیو چیزیں ہو رہی تھی بہت سارے خواتین جو ہے اپنے تعلیم کے لیے بات کر رہے تھے اپنے حقوق کی بہتری کی اور جو مسنگ پرسنز کے لوگ جو ہے وہ آئے ہوئے تھے آل دھو لوگوں کو یہ بھی لگتا ہے کہ یہ ایلیٹ کلاس کا مارچ ہے بٹ ہمارے لوکل جو ہے اس طرح سے نکل نہیں آ پا رہے ہوتے ہیں اور ہمیں یہ فیلنگ آ رہی ہوتی ہے کہ ایلیٹ کلاس سب سے پہلے تو میں آر ایچ مارچ کی بات کروں گا کہ وہ کس طرح ارگنائز کیا گیا خواتین نے ارگنائز کیا اس میں بہت سارے برد حضرات بھی شامل تھے وولنٹیرز اور بہت سارے وہ ساری چیزیں کر رہے تھے بٹ بہت اچھی بات یہ تھی کہ یہ اچھے سے ارگنائز کیا تھا سیکیورٹی جو ہے بہت اچھے سے ہوئی تھی پولیس دپارٹمنٹ میں بہت اچھے سے سپورٹ کیا ہوا تھا کہ سارے روڈز کو جو ہے اچھے سے بنایا ہوا تھا ایک انٹرنس تھا جہاں سے فیملی کے بغیر آپ جان نہیں سکتے تو یہ ایک بہت اچھا پوائنٹس مجھے لگا کہ اگر آپ آ رہے آپ اپنی فیملی کو ضرور لے کر آئیں تاکہ وہ بات کر سکے اپنے حقوق کے بارے میں جان سکے اپنے رائٹس کے بارے میں جان سکے کچھ چیزیں یہ تھی کہ جو سیکیورٹی گیٹس پر تھوڑی سی ڈسٹربنس ہو رہی تھی مطلب لوگوں کو فیل ہو رہا تھا کہ میں بہت زیادہ عجیب بیہیف کیا جا رہا ہے اندر نہیں چھوڑ رہے ہیں بہت وہ ان کی اپنی ڈیوٹی تھی کیونکہ اگر وہ نہیں کرتے تو ہو سکتا ہے کوئی مسحب ہو جاتا ہے کوئی پرابلم ہو جاتی میں خاص طور پر کراچی کے مارچ کے بارے بات کروں گا کیونکہ میں اس میں گیا تھا ان ٹاپکس پر اپنی سٹوریز کور کر رہے ہیں اور بہت اچھا لگا مجھے بہت زیادہ اچھا لگا اور اختلاف آپ کا ہے تو اگر وہ ایک دن یہ مارچ منا رہے ہیں تو آپ ان کی بات کو سنیں اور ان کی باتیں ساری دیکھیں کہ وہ کیا بول رہے ہیں یہ نہ دیکھیں کہ کون بول رہا ہے یہ دیکھیں کہ وہ کیا بولنے ہیں کیا بولنا چاہ رہے ہیں کیا بولنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں اگر ہم سنیں تو اتنی بڑی پرابلم نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو ہم نے بہت ساری چیزوں پر بات کی میں نے آپ کو نیگریٹیف کلپس بھی دکھایا ہے جو مطلب جو نیوز چینل نے چھوٹی موٹی موٹی بات ہے کیونکہ جب کیمرے کے سامنے آپ بات کر رہے ہوتے ہیں بہت ساری باتیں ایسے نکل جاتی ہے کہ آپ کو پتا نہیں چلتا کہ آپ کیا کہہ بیٹھتے ہیں بہت ہماری نیوز چینلز اور لوگ جو ہیں اس کو میمز کی شکل میں اور دوسری چیزوں میں سامنے لے آتے ہیں تو میں کچھ پوزیٹیف چیزوں کے بارے میں پوزیٹیف پہلے آپ کو کلپس دکھا دوں کہ کس کس لوگوں نے اس کو سپورٹ کیا وہ مرد حضرات کیا کہہ رہے تھے بہت سارے مرد حضرات جو ہے فیڈبیک دے رہے تھے کہ یہ اچھا ہوئی ہے تو وہ ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں پھر اس کے بعد ہم آگے بات کرتے ہیں کون ڈیسائیڈ کرے گا ریزن ٹھیک نہیں ہے وہ ہی ہمارا جو ایک پیٹریارکل مائنڈ سیٹ ہے کہ ایک عورت کی جگہ کیا ہے ہمارے معاشرے میں اور ایک مرد کی جگہ کیا ہے ہمارے معاشرے میں آپ ایجوکیٹ کریں ایک لڑکی کو آپ دیکھیں کہ وہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے اس کی مثالیں ہیں پوری دنیا میں اور میرے خیلسے کہ اس میں اچھی بات یہ ہے کہ بہت عورتیں یہاں ہیں اور ان کے شانہ بوشانہ مرد بھی کھڑے ہوئے ہیں اور میں یہ جو ہمیں میسیج جو میں دینا چاہ رہی ہوں کہ ہم کسی کے خلاف نہیں کھڑے ہم کسی سے جنگ نہیں کر رہے ہم نہیں کہہ رہے ہم بس اپنا حق مانگ رہے ہیں وہ حقوق ہیں جو عورتوں کو نہیں ملے اور جو مردوں کو ملے ہوئے ہیں تو پھر ہمارا کام ہے کہ عورتوں کو بھی حقوق دلائیں ہر ایک کو حق ہے کہ اپنی سوچ کے مطابق اب وہ پوسٹر بنائیں اگر آپ اگری کرتے تو ٹھیک ہے نہیں اگری کرتے تو اس میں بحث کریں اوکے تو یہ تھی ساری باتیں جو کہ لوگ سپورٹ کرے تھے کچھ بھائی جو تھے اپنی بہنوں کو لائے ہوئے تھے کچھ پیرنٹس اپنی بچیوں کے ساتھ آئے ہوئے تھے اور وہ جو ہے وہ چیزیں بتا رہے تھے کہ آپ نے اپنے حق کے بارے میں بات کرنا ہے اور بہت سارے مرد حضرات تھے سپورٹ کرے تھے پولیس والے بھی سارے میلز تھے اور فیمیل پولیس والے جو ہیں بہت اچھی پوائنٹ تھی کہ گورنمنٹ جو ہے فیمیل کمانڈوز اور فیمیل اس کو ایک اچھا تاثر جا رہا تھا کہ کس طرح ہماری فیمیل پولیس آفیسرز جو ہیں وہ سپورٹ کری تھی اور وہ سیگیور کری تھی تو شکر اللہ کا بہت اچھے سے گزرا اور مطلب میں اگر اپنی پوسنل ویو کے بارے بات کروں ہو سکتا ہے سمجھ بہت سارے لوگوں کو وہ بھی لگے تو مجھے بہت زیادہ اچھا لگا کہ اس طرح کی جو مارچ ہیں ہونے چاہیے کیونکہ ہم جو ہیں لازمی باتیں ایک ہمارا معاشرہ جو ہیں ایک مردوں کی برتری ہے ہر جگہ بر تھوڑی بہت بھی اگر برابری کی بات کی جائے اب ضروری نہیں ہے کہ ہم کھانا گرم اور یہ ساری چیزوں کی بات کریں ہم دوسری بھی چیزوں کی بات کر سکتے ہیں ہم ان کی برابری تعلیم میں کر سکتے ہیں ہم برابری گھر میں دے سکتے ہیں ہم برابری جو ہے اگر بھائی کو زیادہ فوکس کر رہے تو ہمیں اس کی بہن کو بھی ایک فوکیت دینی چاہیے کیونکہ اگر بچپن سے ہی ایک چیز سکھا دی جائے کہ جو ہے تم سخت کام کروگے تم نہیں کر سکتے ہو تم لڑکے ہو تمہیں بڑا کام کرنا لڑکی ہو تمہیں گھر کا کام کرنا ہے تو یہ تھوڑی سی ایک discrimination ہو جاتی ہے اگر آپ equality رکھے تو بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہم بینظیر کی مثال لے رہے تھے کہ وہ ایک اچھی لیڈر تھی آج تک اس کے جیسا کوئی لیڈر نہیں آیا تو اس کے گھر میں وہ ماحول ملا تھا شاید وہ ماحول ہماری لڑکیوں کو نہیں مل پا رہا اسی لئے اس طرح سے لیڈر سامنے نہیں آ رہے تو بہت ساری چیزیں ہیں اور میں جو ہے کانگریز کروں گا اور اتماچ کی ساری ٹیم کو کہ انہوں نے بہت اچھے سے organize کیا مجھے بھی شامل ہونا تھا بہت میرا ایک ٹیسٹ تھا تو میں اس کی وجہ سے شامل نہیں کر پایا بہت میں تھوڑا سا لیٹ پہنچا تھا but it was amazing to see people how working for their rights and I love it seriously and we'll see کہ next year کیا ہوتا ہے اور اس سے اور بہتر ہوں گی غلطیاں ہوتی رہتی ہیں لازمی باتیں ہر ایونٹ میں ہر بڑے جلسے میں پتہ نہیں لوگ کیا کیا کر پاتے ہیں لڑائیاں ہو جاتی ہیں یہ تو ایک بہت بڑا مجمع تھا عورتوں کا اور کس طرح انہوں نے اس کو manage کیا مارچ کیا تو I'm amazed اور انشاءاللہ ہم باقی بھی دیکھتے رہیں گے اور آپ سب positive رہے ہیں ایک دوسرے پہ جو ہے اچھالنے سے اچھا ہے کہ اپنی گریبان میں جان کے دیکھیں کہ آیا وہ کیا کر رہے ہیں اپنی خواتین کے لیے اپنے گھر کے لیے تو اگر آپ یہ سوچنا شروع کر دے تو دوسروں کی غلطیاں آپ کو نہیں دیکھیں گی تو best of luck قریب سے دور کر دیں تاکہ جو ہے آپ اور اچھے سے پلے بڑے اور چیزیں اچھی ہو جائیں تو ملتے ہیں انشاءاللہ اللہ حافظ